بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دوائے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی بھی لوگ آغاز کرتے ہیں تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور سمجھ لئے یہ سردیوں کے پہلے صبح ہے اور آج موسم جو وہ پہلے سے کافی تھنڈا بنا ہوئے اور ساتھ میں دندھ بھی کافی زیادہ ہے آج کل نا تو آج کچھ زیادہ ہی ہے تو الحمدللہ جی میری نماز اور قرآن پاک پڑھ لیا اور اس کے بعد ابھی میں کروں گی گھر کی ساری صفائی اور اس کے بعد ہوگی ہمارے ناشتے کی تیاری بچوں کو صبح صبح میں نے فیڈر دھو کے دودھ جو ہوا دے دی ہے ابھی وہ دودھ پی رہے ہیں اور سو رہے ہیں میں ان کا چلے میں جلدی سے اپنا کام بھٹا رہے ہیں پھر ان کو کھاؤں گی اور پجر کو بھیجوں گی سکول یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ کافی جو ہے کچھرہ شچھرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے باقی سب سے پہلے تو ہم مورگیوں کو نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں لگاؤں گی جاڑو بط کے تو ہمارے نکلی ہیں ساری دن اور ساری رات یہ گھومتی پھیرتی رہتی ہیں ادھر ادھر ابھی بھی وہ گھوم پھیر رہی ہیں لے جبت کو انہیں بھی دانے کھانے شروع کر دیں میں نے ڈالے ہیں مرگے کو یہ ہی ایک مرگا ہے جو ہمارے ہتھے چڑھا ہے دوسرے تیسرے دو تین ہے نا مرگے وہ ادھر نہیں رہتے ہیں ہم روز لے کر آتے ہیں رات کو لیکن وہ پھر چلے جاتے ہیں دن کو جیسے صبح ہوتی ہے بس ان کی آنکھ ہوتی ہے چولے پہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کیا تھا جب ہم ان کو در لے کر گے دیں وہ چولے پہ بھار کر پھر ہم نے ان کو اس گھر میں چھوڑا تھا وہاں سے ہم نکلتے نہیں ہیں یہاں پہ جب میں لے کر آئی میں نے تارک صاحب سے بولا تارک صاحب نے کہا یہ ایمی باتیں آپ بس چھوڑ دیں ان کو تو اس کو میں نے کار لیا تھا یہ فجر کے ہاتھ میں تھا یہ در گھر میں ٹکا ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہے یہ جو سان وہ ہوتے ہیں ہوتی ہے یہ تو بڑے کھاتی ہیں اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں دانیں ویسے ان کے لئے نہیں ان کے لئے بھی میں بناوں گی روٹے چلے جی اب انہیں دانہ ڈال دیا جو مرگیاں ان کو بھی نکال دیا تو وہ آزاد پرندے ہیں مرگیاں ہماری ان کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ خود ہی در 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 سے چون چون کے اپنا کار لیتی ہے اور ان کو اگر ایسے دانہ ڈالا جائے تو وہ اس طرح نہیں کھاتی ہیں وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہی کھاتی ہیں کیونکہ یہ انہیں مارنے لگ جاتے ہیں اس لئے پھر ان کے ساتھ تو بلکل ہی نہیں کھاتی باقی ابھی ہم لوگ کرتے ہیں جلدی سے صفائی اور اس کے بعد ناشتے کی تیاری کرنی کیونکہ فجر کو سکول بھیجنا آتا ہے تو پھر لیٹ نہ ہو رات کو آلو کے ساتھ اڑائی کرتا رہے ہیں رات کو ہم نے کچھ ویڈیو بنائی بھی تھوڑی بہت لیکن وہ ہم اتنی اچھی نہیں لگی اس لیے ہم نے کچھ رہنے دی کچھ خاص ویڈیو نہیں ہے اس میں بس ہم لوگ آلو ہی کھاتے رہے ہیں تو یہ اس نے آلو سے اڑائی کرتا ہے لیکن یہ کہہ رہے تھے مجھے ہمیں چپس بنا کے دیں تو میں نے ان کو چپس بنا کے دیں تو وہ ہی آل شاولیز ترہا سارا انہوں نے کپڑوں میں بھی ملا ابھی اٹھ کے کھڑا ہو گئے صبح صبح اسلام علیکم گوڑ مارننگ تو کرو سبحان اے متھے دے باتا بیکن چار پانچ ہے ابھی یہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا لاد کرے گا نا اس کے بعد پھر فریش ہوگا آج موڑی جون ہے موڑی جون خوش ہوگی اس کی صلاحات ہی نا کہ میں اس کو اٹھا لوں اب میں نے اس کو اٹھا لوں اب آپ اندر چلو میں جلدی جلدی کام پار رہا ہوں آپ کو لیٹ ہو جائے ہیں موڑی جون ہے جو چھوڑا ساتھ اچھا بچہ کیچک کیا 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 یہاں سے تقریبا ہمیں جاگڑوں لگائنا پڑتا ہے اور ہمارے ہمارے حیث کو نہیں رات بھی نہیں تھے کیونکہ وہ چلے گئے تھے جی ابに مائک کے فیلحال جو ہے ان کا گھر ایسے بلکل نا سونہ سونہ سا لگ رہے ہیں ماشر اللہ ہی ہاں پر انہوں نے بنایا یہ والا خودا برتن وغیرہ رکھنے کے لیے نا میں تو بس خودے بڑھ رہی ہیں پس نہیں کیا اس کو اور بھی کچھ اس کے نام ہوگے تو برتنوں کی جگہ رکھنے کے لیے سیر یہاں پہ جو بھی چیز رکھیں گے مثالوں والی ڈبیاں پر کہہ رہا تو اس کے لیے ابھی دویں اس کو ڈالنے چاہ رہا کیونکہ رات کو ابھی چاہ رہا ہے جو اٹ ڈالا ہے اور وہ میں اسی کے کام میں لگی رہی بس ویڈیو کا جو ہے پھر سوچائیں گے اور نہیں بنی ہاں جی چلو سر بچے دونو جو ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں اور ابھی سب سے پہلے ہم اب یہ بینس کا کوئی لاج کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو ڈالتے ہیں چاہ رہا تو آج میں نے کہا سبح کو خوشک چارہ ڈالتے ہیں رات کو ہم نے وہ دوسرا ڈالا تھا ڈالی 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 توڑی لے کر آئے ہیں ساتھ میں ہوگا جی آٹا اور اوپر پانی ڈال کے یہ اس کا بناتے ہیں گوت جس کو یہ بہت ہی شوق سے یہاں پہ کھاتے نا خصوصی طور پر سردیوں کے موسم میں کیونکہ گرمی میں توڑی کے کم استعمال کیا جاتا ہے اور سردیوں میں تھوڑا زیادہ اس کو بے ٹین کو کووڑی کے موسم میں کی شہر دیکھ ہمارک آیا ہمارک 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 اس پہ تھوڑا تھوڑا پا ہی پھر ہے ڈالیں گے مجھے سے کھا رہی ہے ابھی پکڑو ابھی پکڑو نیچے نی پھینکنا یہ پکڑو اس کا مکس کر دیتے ہیں م locات چھوڑ دو بیٹی آپ سے ہوتے ہیں ابھی میں نے مسل کے اس کے اوپر سارے توڑی پینا آٹا لگا دیا اور یہ اب شوق سے کھائے گی تھوڑی دیر بعد یہ چٹ کر جائے گی کبھی کا کام جا کر لیں صبح صبح یہ جو آرام سے آکے بیٹھ گیا پیانس کو چارے ڈالنے کے بعد ابھی میں نے دھوئے جی برتن اور کافی سارے برتن تھے کیونکہ چرس بھی بنایا ہے سالن بھی بنایا ہے تو کافی برتن تھے اور ڈالڈا گی تھا اور جم گیا تھا اتنی مشکل سے اُتر ہے ابھی پھر آئل لینا پڑے گا کیا آئل والے جو برتن ہوتے ہیں ان کو دھونے میں آسانی ہوتی خصوصی طور پر اس سردی میں تو ابھی جی لسی بناتے ہیں اور دہی جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا بچوں کے لیے اور اور تارے qui آپ جاتے ہیں وہ وہ بھی صبح صبح دہی جową کھا تے ہیں اور باقی کا اچھوڑ смотрите دڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنز موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیم بنا رہیم ٹھوڑا ٹائم ٹھوڑا سردی کے موسم میں گرمی میں گھیر جلدی آجاتا ہے لیکن سردم میں اکڑ جاتا گی اگر شروع میں گرم پانی ڈال دیں تو پھر بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا کیونکہ اگر شروع میں گرم پانی ڈال دیں تو وہ پگھل جاتا ہے پہلے میں نے تھوڑا سا تھندہ ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا ہیلائیں گے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالوں گی اور پھر گیا ماراج ہے ابھی جی الحمدلیلہ مکھن جو ہے وہ میں نے نکال لیا تو ابھی ہاں پہ لسی جو اس کو چھان لیتا ہے موسیقی لسی کو لے کر چلتے ہیں اندر کمرے میں کیونکہ یہاں پر اتنے زیادہ کھوے آگئے ہیں تو انہوں نے ساری چیزیں خراب کر رہی ہیں تو اس کو کچھن میں رکھ دیتے ہیں کمیز نیچے کرو سبا بسم اللہ لسی بنائی لسی کے بعد میں نے آٹا گوند کے رکھ لیا ہے اور پہلے بھینس کو پانی پلائیں گے اور اس کے بعد دودھ نکالتے ہیں اور ماشرالہ جو اس کو میں نے چارہ ڈالا تھا وہ یہ چٹ کر گئی ہے ابھی مرگی آگیا یہ مرگیوں کا بندوبست کرنا پڑے گا تو آج فجر اس کو بھی سکول ہم نے نہیں بیجا تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا کیونکہ تارک صاحب انہوں نے جانا ہے فیصلہ بات ہمارے ویزا کے سلسلے میں یعنی کہ جو بھی کام ہے اسی سلسلے میں ہے تو میں نے کہا چلے میں بتا دیتی ہوں تو پھر فجر کو لینے والا سکول سے کوئی نہیں ہوگا اس لئے پھر میں نے کہا اس کو آج سکول سے چھوٹی کرواتے ہیں اور ویسے بھی ابھی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی دینی ہے تو وہ بھی دے دیں گے چھوٹیوں کے لیے نا عمرہ کی چھوٹیوں کے لیے تو اس نے پانی پی لیا ابھی جو کٹا ہے اس کو بھی کھول دیتے ہیں پانی کو سائٹ پر کار دیتے ہیں ورنہ اس نے گرا کے ابھی کیچڑ بنا دینا تھا ہاں جی کی حال حوالین کال اس نے سارا دودھ رات کو کھل گیا تھا اور اس نے تقریباً 5 سے 6 کلو دودھ جو صبح کے ٹائم بینس دیتی ہے وہ سارا پی گیا اور کال سارا دن ہم لوگ اپنا چائے سے محروم رہے اس لئے اس کی تبیت بھی خراب ہوگی اس کو موشن لگ گئے ہیں تو زیادہ دودھ جب بھی پی لے تو اس ٹائم پھر اس کو موشن لگ جاتے ہیں اس لئے یہ ان کی ایک مقدار ہوتی ہے دودھ کی تو وہ ہی ان کو دیا جاتا ہے کٹا میں نے کھول دیا ہے آج کموں کی بھی ہی دو گئی ہے لگتا ہے اس سائٹ پر کسی نے نہ پھٹاخا مارا ہے تو یہ اڑنے لگے ہیں ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے تو صبح صبح میرے خیال میں کوئی وہ شکار کر رہے ہیں مرغابیوں کا تو اس لئے پھر یہ بچارے بھاگیں کٹا کھول دیا ہے ابھی میں لے کر آتی ہوں جی برتن اور دودھ نکالتے ہیں آج دھوند جو ہے وہ کافی ہے یہ سردیوں کی ہماری پہلی صبح ہے سردیاں کیونکہ آج اصل سردی بنی ہے دھوند بھی بنی بھی ہے سورج بھی نہیں نکلاوا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے تو یہ جگ ہمارا بچارہ ٹوٹ چکا ہے اس کو ابھی ہم ایسے ہی use کر لیتے ہیں پانی بغیرہ کئی پہ ڈالنا ہوئی کسی چیز کے لیے ابھی اس کی ٹھنڈ ہے ان کو پانی سے دھو دیتے ہیں اگلیں تھڈانچی کی مارتے گئے سب میں سے ایک ایک دار نکال لیتے ہیں بسم اللہ 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 بسم موسیقی 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 تھا چائے بنا کے پی لیا اور اس کے بعد برطن شرطن دھو کہ میں نے یہاں پہ دودھ جو ہے وہ بائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے چولے میں تو چولا ہمارا جو ہے وہ اچانک سے ادھر آگیا کیونکہ اس سائٹ پہ جو ہے آئے ہوئے مسترے کیونکہ کمرے میں ہو رہی ہے جی ویرنگ ہماری سارے نا بلپز وغیرہ وہ اس کی دوسرے کی یو پی ایس کی اور اس طرح کے ساری چیزوں کی ویرنگ پہلے ہم نے ایسے ہی رکھا ہوتا تو اس کمرے سے ہم دوسری کمرے میں اس کو شیفٹ کر رہی ہیں اس لئے ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پہ اور اس سائٹ پہ دو تین بھائی لگے ہوئے وہ ویرنگ کر رہے ہیں اور اس سائٹ پہ ہمارا جو ہے وہ چل رہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو زمین کا لیول ایک جیسا کرتا ہے وہ ٹریکٹر پہ چل رہے تو ابھی تاریخ صاحب جو نا وہ گئے ہوئے تھے ڈیزر لینے کے لیے وہ ڈیزر لے کر آ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج ان کا فیصلہ بات جانے کا پلان بھی کینسل ہو جائے باقی میں یہاں پہ دودھ بوائل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد تیار کروں گی دوپہر کا کھانا ابھی تاریخ صاحب لے کے آئے ہیں سبزی سبزی میں یقینا چکن لے آئے ہیں ہم نے ایمان آیا ہے ہم نے آیا ہے ہم نے کہا ہم لوگ آج ادھر شیفٹ ہو گئے ہیں ہمارے جو ہمسائیں وہ ابھی تک نہیں لوٹے تو در بندے لگے ہوئے تو اس لیے پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں محمد صبح جو ہے وہ لیٹیاں مار رہے ہیں اس کو میں نے دودھ دے دی ہے وہ ابھی پی رہے ہیں نہاش آہ کے دونوں بہن بھائیوں کو نہلا دی ہے اسلام علیکم ابھی صبح نہیں رہی ہے ابھی تقریباً ٹائم جو ہے وہ بارہ بجے کو ہو گیا ہے صبح ہماری ختم ہو گیا ہے آج اللہ الحمدللہ ہماری وائرنگ بھی ہو جائے گی ہاں جی انشاءاللہ میں نے بتایا ہے میں نے کہا انشاءاللہ ہماری وائرنگ ہو جائے گی اس سائیڈ پہ بھائی جو ہیں وہ لگیوں میں تین میرے خیال میں تو جو یو پی ایس کا سسٹم ہے سبی کا تھا اور ہمیں بھی کافی ٹینچر تھی کہ اس کو سائیڈ پہ رکھا جائے بیٹریوں کو سائیڈ پہ رکھا جائے کیونکہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں تیزہ وغیرہ نکالتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو جب یہ خاصوصاً چارج ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے تو اس لئے پھر ہم نے اس کو ادھر والے کمرے میں شیفٹ کر دی ہے ادھر ہی اس کی وائرنگ ہو گیا اور باقی سارا کام جو ہے اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر شیئر کر دیں گے انشاءاللہ جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے ساری وائرنگ ہو جاتے ہیں بورٹس رو لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ ساتھ اسے شیئر کریں گے کہ لال میں یہاں پہ کھانے کی تیار کریں گے بابی جی میں یہاں پہ تیار کر رہی ہوں سبزی اور ہم تیار کریں گے دوپہر کا کھانا اور تاریخ صاحب آج لے کر آئے ہیں چیکن اور ساتھ میں آلو وہ کہتے ہیں جب بھی مہمان آئے تو پھر ان کو چیکن بنا کر دیتے ہیں مہمان تو نہیں ایک ہے جو یعنی یہ کام کرنے والے الیکٹریشن بھائی والی الیکٹریشن جو ہے الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں جو بھائی آئے ہوئے کام کرنے تو وہ تو شاید چلے جائیں گے لیکن جو کمپلیٹر کرنے والا بھائی یعنی زمین کو لیزر کرنے والا جو لیول کر رہا ہے تو وہ شاید جہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم کھانا ساتھ میں تیار کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں پیاز کاٹ رہی ہوں اور محمد سبان کی کام چاہ کر لے اس نے اٹھایا ہے یہ کیا اس کو بولتے ہیں یہ جو نہیں ہوتے وہ دیکھ منایا والے بھائی ان کا یہیں پہ رہ گیا تھا نا سالن ڈالنے والا اور اس نے اٹھا رکھا ہے وہ ان کو بھیجنا ہے بھیجنا ہے نا ابھی سائیڑ پہ رکھ دو تو چلیں ابھی جلدی سے ہم اپنی سبزی اس کو تیار کرتے ہیں اور پھر ہم بنائیں گے کھانا تو یہاں پہ جی ابھی الحمدللہ ہمارا سالن جو تقریباً تیار ہو چک ہے علو اور چکن ابھی میں اس میں جو ہے مسالیں وغیرہ ڈال کے اس ہی کر رہی ہوں بنائیں گے تو یہ والی چیز بھی انجھے کافی اچھی لگی ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عمرے سے واقسی پہ ہم بھی ایسے بنائیں گے اور ساری چیزیں ترتیب سے لے کر بیٹھوں گے کیونکہ سب ہی بہن بھائی بھی بولتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز ادھر ہوتی ہے کوئی ادھر ہوتی ہے انشاءاللہ اس طرح بنا کے ساری چیزیں کچن کی جو ہے نا وہ بندہ ادھر ہی رکھے آرام سے اٹھائے اور جلدی سے چیز تیار کرے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایک چیز اٹھا کے کبھی اندر باہر اس طرح لے کر جاتی رہتی ہوں تو کافی میرا کام جو وہ بڑھ جاتے اور ٹائنگ بھی زیادہ پریزت ہوتا ہے باقی بھی یہاں پہ ہمارا سالن جو وہ تیار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارا کام دونوں سائیڈوں سے ہو رہا ہے اور تاریخ صاحب کا آج حیصلہ بات جانے کا پروگرام جو وہ کینسل ہو رہا ہے یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو سالنے وہ تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آج ان میں شوربی والا سالن بنایا ہے یہ دیکھیں گے شورت پڑا نہیں نہیں کافی زیادہ ہے ابھی کیا کرنا ہے لنگر بنائے آج لنگر چار بندے چار دو چھے ہیں دودہ پندرہ بندے ہیں یہ پھر آپ مسلمان زیادہ لے کر آنا ہے انشاءاللہ پورا آج جائے گا اللہ اس میں برکت ڈالے گا تو اب ہم اس میں دھنیے ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی گرم نصاللہ اللہ حال وہ یرا پہ نہیں پڑا میں اندر لے کر چلی گئے ساری چیزیں اس کو اوپر سے ڈکھ لیتے ہیں اور ڈھار لیتے ہیں کیونکہ تاریخ صاحب پہلے بول رہے ہیں کہ اس میں شوربہ کرنا ہے ابھی اتنا زیادہ بھی نہیں اچھا لگتا ابھی گریلی والا شوربہ